بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج سات سفر منگل کے دن جو یہ خفیہ آیت پڑھے گا نمبر ایک دولت ہی دولت ملے گی نمبر دو بیماری سے شفاہ ملے گی نمبر تین کاروبار میں برکت اور وسط ہوگی انشاءاللہ ناظرین میں سفر کا بہتی پیارا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کے پہلے تیرہ دن جو بہتی حاض ہیں تو آج سات سفر منگل کے دن جو یہ آیت یہ تسبیح پڑھے گا انشاءاللہ اس کا سب سے بڑا مقصد پورا ہوگا اس کی سب سے بڑی پرشانی دور ہوگی سب سے بڑی بیماری دور ہوگی یہ قرآن کی بہت ہی خاص آیتیں یہ وہ آیتیں جو پہاڑ جیسی مشکلات کو دور کر دیتی ہے یہ وہ آیتیں جو پہاڑ جیسا مقصد پورا کر دیتی ہے یہ وہ آیتیں جو گھر کو سونے چاندی ہیرے سے بڑھ دیتی ہے اگر کوئی سچے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھے دو ناظرین قرآن ایک ببرکت کتاب ہے اس کا ایک ایک لفظ ببرکت ہے اگر آپ قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھ لیں تو نہ صرف آپ کو تیس نیکیہ ملتی ہیں بلکہ اس ایک لفظ کی برکت سے ہی اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ کے گھر میں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ناظرین جو قرآن کی یہ آیات پڑھتے ہیں ان آیتوں کو پڑھنے والے کے لیے رزق کے بند دروازے اللہ کھول دیتے ہیں اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کے بند دروازے کھول دیتے ہیں تو کربار میں برکت اور وسط کے لیے رزق میں برکت اور وسط کے لیے ساتھی گھر کے لیے کرس سے نجات کے لیے بیماری سے نجات کے لیے یہ آیات پوتی طاقت والے ان آیات میں فالذت کا نظام پوتی طاقت والے تو ناظرین یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ناظرین یہ بہت ہی خاص آیات ہیں ان آیات کو آپ کم از کم سات بار صبح یا شام لازمی پڑھا کریں انشاءاللہ اگر آپ بیماریں تو اس بیماری سے شفا پائیں گے اگر آپ تنگ دست ہیں آپ کا رسک تانگے آپ کے کاربار میں برکت نہیں تو انشاءاللہ آپ کو بے پناہ اللہ پاک رسک دیں گے غیب سے رسک دیں گے آپ کے لیے رسک کے بند دروازے کھول دیں گے آپ کا ذاتی گھر نہیں تو انشاءاللہ آپ کو گھر ملے گا آپ کرز میں جھکڑے ہوئے تو انشاءاللہ کرز سے نجات ملے گی آپ کسی بڑی مشکل یا پرشانی میں گرے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس مشکل پرشانی سے آپ کو نجات ملے گی یہ آیات پڑھنے والا اپنی تمام پرشانیاں اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں اور اللہ اپنے اس بندے کو دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے بینیاز کر دیتے ہیں انشاءاللہ تو آپ بھی اولہ حضرت پاک پڑھ کر ساتھ بار ان آیات کو صبح یا شام لازمی پڑھا کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سپرائب کرنا ہے جزاک اللہ